اسلام علیکم دوستو پچھلی ویڈیو میں نے آریسٹر کے بارے میں آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کے دکھائے تھا کہ اس کو آپ لوگوں نے سولر سٹیکچر کے ساتھ بلکل نہیں لگانا سارے لوگ اس کو سولر سٹیکچر کے ساتھ لگاتے ہیں سولر سٹیکچر کے ساتھ نہ لگانے کا وجہ یہ ہے اگر آپ اس کو سولر سٹیکچر کے ساتھ لگاتے ہیں تو اسمانی بجلی کے لاکھ والٹیج ہوتے ہیں تو یہ انسولیٹر سے کراس ہو کے آپ کے سٹرکچر میں چلے جائیں گے جس کی وجہ سے آپ کے سارے پندر پینل بھی جل جائیں گے اس کے ساتھ جو جو چیزیں کنیکٹڈ ہوں گے وہ سارے چیزیں جل جائیں گے تو اس چیز کا بہت زیادہ احتیاط کریں کہ جب بھی آپ نے لیٹننگ ارسٹر لگوانا ہے تو آپ لوگوں نے سٹسولر سٹرکچر سے دور لگوانا ہے اور اس سے ایک میٹر انچائی پر لگوانا ہے اور اس کا تار جو ہے آپ نے سفرٹ نیچے زمین تک لے کے جانا ہے اور اس کے لیے آپ لوگوں نے زمین میں آرد جو ہے وہ بھی الگ سے لگا دینا ہے تو اس ویڈیو پہ بہت سار لوگ نے کمنٹ کیا کہ حلیم بھائی ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھاؤں کہ آپ نے جو ہے اس کو سوی سے کتنا دور لگایا اور کیسے لگایا تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس ایک لیٹنگ ارسٹر ہے اور یہ اس کا راڑ ہے اس میں مختلف راڑ ہوتے ہیں کچھ میٹر ہوتے ہیں اور کچھ آدی میٹر کے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک میٹر کا اس کے ساتھ راڑے ہیں اور یہ اس کے ساتھ ایک انسولیٹر ہے اور یہ انسولیٹر کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ دونوں سیڈوں میں آپس میں کنیکٹ نہیں ہوتا یہاں پہ الگ چوڑی ہے اور یہاں پہ الگ چوڑی ہے اور بیچ میں یہ انسولیٹر ہے یہ دونوں آپس میں کنیکٹ نہیں ہوتا سیمپل آپ لوگوں نے اس طرح اس میں ٹرائٹ کر دینا ہے اس جگہ میں آپ لوگوں نے جو نیچے زمین میں آپ لوگوں نے جو الگ آرتنگ کی ہے لائٹنگ آریسٹر کے لئے وہ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ یہاں پر کلپ کے ذریعے تارا کا کلپ ملتا ہے اس کے اوپر کلپ لگا کے اس کے ساتھ تار لگائے یا آپ اس کے ساتھ اس کے اوپر رول کر کے لگائیں اور اس کا جو نیچے والا سیڈ ہے اس کے لئے آپ لوگوں نے اس طرح کا جو ہے ایک راڈ لگا دینا ہے یہ ہم نے ایک پائپ لگایا ہوا ہے اس کے اوپر یہاں پہ بھی دو راول بوٹ لگائے ہوئے ہیں اور نیچے بھی دو راول بوٹ لگائے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے ایک نٹویک کیا ہوا ہے تو یہ جو ہمارا انسپلیٹر ہے اس کو ہم نے سمپلی اس کے اوپر اس طرح ٹائٹ کر دینا ہے اور یہاں سے ہم نے آٹھ کا جتار ہے یہ ہم نے اس کے ساتھ کننٹ کیا ہوا ہے تو آٹھ کا جتار ہے تو اس کے لئے آپ کو اس طرح کا وائر استعمال کرنا چاہیے جو سکرین پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کم سے کم دس امیم کا ہونا چاہیے دس امیم سے اوپر آپ جتنا لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں زیادہ بہتر رہے تو چلیے دوستو اب جو ہے ہم اس کو اس راڈ کے اوپر لگا لیتے تو ارسٹر لگانے کے بعد ہم نے اس کے ساتھ ارد کا وائر کنیٹ کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس چی امیم کا وائر ہے چونکہ انہوں نے خود لے گایا ہے اپنی مرضی سے اور اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو شوروں میں بتائیں کہ آپ لوگوں کو بغیر انسلیشن کا جو ہے آپ نے اس کے ساتھ کم سے کم دس امیم کا وائر لگانا چاہیے جو کہ تصویر میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد اس وائر کو آپ کسی شارٹ رستے سے جو ہے سیدھا گراؤنڈ تک لے جا کے جہاں پہ آپ نے اس کے لئے ارتنگ کا پوائنٹ بنائے ہوئے اس کے ساتھ آپ نے اس کو کنیٹ کر دینا ہے تو گائز ہمارا لائٹنگ ایرسٹر جو ہے وہ اس طرح سے لگیا ہے پریکٹیکل میں آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے اور یہ ہمارا سولر پینل کا جو ٹھاپ ہے اس سے تقریباً یہ تین فوٹ جو ہے اوپر ہے تو اس طرقے سے آپ لوگوں نے اس کو لگا دینا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو سمجھ جا گیا ہوگا اور اس کی دوری بھی تقریباً تین فوٹ ہے اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ